ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان پر کس حکومت نے کتنا کرزہ لیا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں پاکستان پیچھے رہ گیا ہر سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے جبکہ ہر دور میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا دور بہترین تھا لیکن کیا ایسا ہے آج ہم آپ کو ایک ایک حقائق سے آگاہ کریں گے یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے اگر یہ چند ہائیوں کی بات ہے کہ کس طرح ہمارے پڑوسی ممالک یعنی چائنا اور انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے سب سے پہلے ہم موازنہ کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بجٹ کے کل حجم کا انڈیا کا کل بجٹ کا حجم 1988 میں 297 ارب تھا جبکہ پاکستان کا بجٹ صرف 40 ارب تھا پھر یہ بجٹ بڑھا 1995 میں انڈیا کا بجٹ بڑھ کر 344 ارب روپے ہو گیا جبکہ پاکستان کا بجٹ صرف 65 ارب ڈالر رہا 1998 میں یہ بجٹ بڑھا اور 410 پر پہنچا جبکہ پاکستان صرف 4 ارب کا اضافہ کر کے 60 کروڑ پر رک گیا 2003 میں پھر دوبارہ موازنہ کریں تو پاکستان کا بجٹ 83 ارب رہا جبکہ انڈیا اس بار پھر 100 ارب سے اضافہ کے بعد 500 ارب پر پہنچ گیا 2005 میں انڈیا کا بجٹ 800 ارب ہوا اور پاکستان نے صرف 13 ارب سے اضافہ کے بعد 100 ارب کا سفر تیہ گیا 2007 میں انڈیا کا بجٹ 400 ارب سے بڑھا اور بجٹ ہو گیا 1200 ارب جبکہ پاکستان کا صرف 50 ارب سے بجٹ بڑھا اور صرف بجٹ ہوا 150 ارب حالات یہاں پر رکے بھی نہیں انڈیا کے لیے اور انڈیا اس سے بھی آگے بڑھا اور 2010 میں انڈیا کا بجٹ ہوا 1300 ارب جبکہ پاکستان کا بجٹ صرف 27 ارب سے اضافہ کے بعد 170 ارب ہوا اس کے بعد پھر دور بدلا اور نئی حکومت آئی اس نئی حکومت کے آنے کے بعد انڈیا کا بجٹ ہو گیا 1800 ارب جبکہ پاکستان کا بجٹ بڑھا اور یہ بجٹ ہوا 225 ارب حالات پھر بھی پاکستان کے لیے بدلے نہیں اور کوئی بھی میریکل چینج نہیں آیا 2014 میں انڈیا کا بجٹ 200 ارب سے بڑھا اور بجٹ پہنچا 2000 ارب جبکہ پاکستان کا بجٹ صرف 25 ارب سے بڑھا اور پہنچا 250 ارب پر 2014 سے 2018 تک انڈیا نے 700 ارب کا سفر تیہ کیا جبکہ 2018 تک پاکستان نے صرف 50 ارب کا سفر تیہ کیا اور ہمارا بجٹ پہنچا 300 ارب پر جو کہ پچھلے سال 285 ارب تک پہنچ گیا ایکسپورٹس ہوتی کیا ہیں ایکسپورٹس وہ ہیں جو آپ خود بناتے ہیں اور باہر کے ممالک میں سیل کرتے ہیں اس سیل کے نتیجے میں آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے یہ وہی بات ہے کہ ایک فروٹ کے ٹھیلے والا جب باغ سے فروٹ لاکر بیشتا ہے تو اسے اس فروٹ کے پیسے ملتے ہیں اور اس پیسے کے نتیجے میں وہ اپنے ذرہ ماش کو آگے چلاتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اسی طرح سے گرتی رہی جس کے نتیجے میں پاکستان ہمیشہ کرزوں کے بوش دلے دبتا رہا کرزوں کی تفصیلات ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی آج ہم بات بھی کر لیتے ہیں ایکسپورٹس کی ایکسپورٹس کی بات کی جائے تو 1999 میں انڈیا اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں زیادہ فرق نہیں تھا صرف چار گناہ کا فرق تھا اس وقت انڈیا کی ایکسپورٹس تھیں 36 ارب جبکہ پاکستان کی تھی 8.4 ارب 2005 میں انڈیا کی ایکسپورٹس بڑھیں اور ایکسپورٹس ہو گئیں 100 ارب یعنی انڈیا 100 ارب کا مال دوسری دنیا میں بیچ رہا تھا جبکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ صرف 15 ارب تک گئیں پھر 2008 میں انڈیا کی ایکسپورٹس بڑھیں 80 ارب سے اور پہنچی 180 ارب پر جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس صرف اور صرف 7 ارب سے بڑھیں اور پہنچی 22 ارب پر 2013 میں یہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس تھی وہ پھر بڑھیں اور 313 ارب پر پہنچی جبکہ پاکستان کی صرف اور صرف تین ارب کے اضافے کے بعد پچیس ارب پر پہنچیں حالات یہاں سے پاکستان کے لیے خراب ہوئے اور انڈیا کے لیے اور بہتر ہوئے انڈیا کی ایکسپورٹس سترہ ارب کے اضافے سے تین سو تیس ارب ہوئیں جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں گراوٹ نظر آئی اور اس گراوٹ کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹس بائیس ارب پر پہنچ گئیں ہر حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں لیکن یہ صرف ان چند دہائیوں کی بات ہیں اور ان چند دہائیوں میں انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا اور ہم بہت پیچھے رہے گئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے ریڈ ووچ